گلبرگا شہر کے مالگتی ویلیج میں عوامی تاؤن سے خوبصورت مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے اس مسجد کا نام مسجد سیدی ہے اور اس کی تعمیر میں مالگتی ویلیج کی خواتین اپنے مہر کا پیسہ تک لگا چکی ہیں اڈویکیٹ عبدالسطار مالگتی کی نگرانے میں اس مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں نومبر 2022 تک مسجد کا لگ بگ کام ہو چکا ہے اور مسجد کام کروانے میں آپ تمام کے تاؤن کی ضرورت ہے عبدالسطار مالگتی صاحب پیشے سے جانے مانے وکیل ہیں جو گلبرگا شہر میں کسی تاروف کے موتاج نہیں ہیں عبدالسطار مالگتی صاحب اپنی وقالات سے ہونے والی کمائی بھی مسجد کی تعمیر میں لگا رہے ہیں اور دیگر ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے کافی بڑی رخم خرج کر سٹیل کانکریٹ سیمیٹ اینٹ اور دیگر سامان بھیجوایا ہے جس کے ذریعے مسجد کا 60% کام کیا گیا ہے اور آگے ایک شخص نے مسجد میں پوری طرح سے ماربل فلورنگ کام کروانے کی ذمہ داری بھی لے لی ہے اور ابھی ساگوان دروازے مسجد کی منار اور گمبت پلاسٹر اور دیگر کچھ کام باقی ہے جس میں آپ تاؤن کر حصہ لے سکتے ہیں اسکرین پر اڈویکیڈ عبدالستار مالگتی صاحب کا اکاؤن نمبر فون پہ گوگل پہ نمبر دیا گیا ہے آپ اپنے استطاعت کے مطابق اس نیک کام میں حصہ لے سکتے ہیں اور اگر آپ کچھ سامان بھیجوانا چاہتے ہیں یا پھر اور دیگر معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر اڈویکیڈ عبدالستار مالگتی صاحب کا کانٹیکٹ نمبر دیا گیا ہے آپ کانٹیکٹ کر مزید تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں موسیقی میں ستار پٹیل مالگتی اڈویکیڈ ہو جہاں پر میں ٹھہرا ہوں میرے سامنے مارگاہ حضرت سیدہ نیمان صاحبہ رحمت اللہ علیہ اور سید بخار رحمت اللہ علیہ میرے پیچھے جو مزید کا کام چل رہا ہے اس مزید کا نام ہے مزید سیدی اب میں یہ گجارش کرنا چاہتا ہوں اب تک جو بھی آپ لوگوں کا ساتھ رہا اس وجہ سے اس مخام پر پہنچی ہے مسجد مسجد کی تکمیل کیلئے اور بہت کچھ چیزوں کی ضرورت ہے جیسا کہ مسجد کو دروازے ہیں کمالوں کے لئے لکڑی کی ضرورت ہے اس تعلق سے میں سفر کیا ہبلی دھاروات دھانڈلی تک گیا میں اور میری ضرورت جو ہے ساگوان لکڑی کی دو سو ستر گن فیٹ لکڑی کی ضرورت ہے جس کے قیمت ہو رہی ہے ونیس لاکھ روپی ہے میرا ایک ایسٹیمیٹ ہے اور جو بھی صاحبین اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ خود بھی خرید کے میرے تک پہنچا سکتے ہیں پیسہ مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے میں وہ جو صاحب ہیں جو میرے دوست ہیں ان کا بھی میرے پاس اکاؤنٹ ہے مجھے نہ دیتے ہوئے بھی جو ہے ڈائریک ان کے اکاؤنٹ میں بھی پیسہ ٹرانسفر کرتے ہیں مٹریل یہاں تک ٹرانسفر ہو سکتا ہے اور دیگر یہ تعمیر میں جو کام باقی ہے مسجد کا مینار اور گمج ہے اور پلاسٹر ہے بداخلے ہیں مسجد کے اس تمام کام کی تکمیلی کے لیے میرے پاس اسٹیمیٹ ہے ایک ہزار تھلے سیمیٹ کی ضرورت ہے میرے پاس ہے اسٹیمیٹ ہے اب جو بھی صاحب پہنچا سکتے ہیں اپنے استعداد کے مطابق پہنچا سکتے ہیں اور دوسری بات یہاں پر جو ہے ایک صاحب نے اپنی طور پر اس مسجد کے فلورنگ کے لیے ماربل کا فلورنگ کرا کے دینے کا وہ واضح کر کے گئے ہیں اور وہ بار بار آ رہے ہیں کہ کام دیکھنے کی کب میں کام شروع کروں اس طریقے سے جو ہے اور ایک صاحب جو میرے چھوٹے بھائی ہے ان کا جو ہے کراشر ہے انہاں اپنے واضح پورا کیے جتنا بھی آپ تک کانکریٹ کی ضرورت پڑی وہ اپنی طرف سے دیئے اور ایک صاحب جو ہے ان چھت کو جتنا بھی اسٹیز ہوتے ہیں وہ لاکر دم کر دیئے ایک صاحب چھت سے دلے سیمیٹ دیئے اور کچھ لوگ پیسہ بھی جو ہے میرے اکاونٹ پر دائے ہیں الحمدللہ یہاں تک جو میں پہنچا ہوں میں کسی کو ایک پیسہ ادھار دے لے گا نہیں ہے کچھ لوگ کام کرتے ہیں کہ ادھار ایسا ویسا لاکر میں ایسا کام نہیں کیا اللہ جو انہایت فرمایا وہ میں استعمال کیا اور مجید یہ میری اپیل ہے جدانے اسلام سے بہائیوں سے بہنوں سے وہ اپنے استعداد سے جو بھی کاؤن کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں میرا بینک اکاونٹ امبر ہے اکاونٹ میں ڈائریکٹ ٹرانسپر کر سکتے ہیں اس گاؤں کے نوجوان بچے چھوٹے بچے کافی محنت کرے ہیں اور ان سے جو ہو سکتا ہے وہ پیسہ بھی لگائے ہیں اور لگا رہے ہیں اور ہمارے میرے اس بستی کے بہو بیٹیاں اپنے مہر کا پیسہ جہاں مرکل یہ ہے اور سب اتفاق سے کام ہو رہا ہے وہی جوش جذبہ سے ہو رہا ہے اور میری یہ دلی خواہش بھی ہے التجا بھی ہے جو کوئی اپنے استعداد سے اس کام میں سے لینا چاہتا ہے یہ بغفرت کا راستہ ہے اس کے لئے میری اپیل ہے وہ دے سکتے ہیں موسیقی